چمن مدرسہ عربی تحسین القرآن زلط کی موقع پر ایک پروکار تقریب کا انکار کیا گیا تھا جس میں شیخ حلادیس عزرت مولانا محمد اسف صاحب مشہور علم مہدین مبتی عبد الرامان سمیم صاحب اور کہی علماء اکرام اور قبائل حمدین شرکت کی تقریب کے دوران شیخ حلادیس عزرت مولانا محمد اسف صاحب نے آرینین نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے مسلمان اس وقت تک صحیح معنیوں میں ترقی نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنے بچوں کو اصلی تعلیم کے ساتھ دنی تعلیم پ اگر ان میں سے ایک میں بھی کمی ہوگی تو زندگی کی گاڑی ڈگمگائے گی اور دنیایی ترقی ہوگی تو آخرت کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور دن کا محاذ صحیح ہوگا تو دنیاوی طور پر کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی اس لئے مکمل اور صحیح زندگی کے لئے دونوں تعلیم پر ایک ساتھ وجہ دینا لازمی ہے محترم عزرت مولانا محمد عصب صاحب نے مزید یہ بھی آرین ای نیوز کو کہا کہ مدرسے کی طلبہ نہ صرف انگریزی زبان بولتے ہیں بلکہ عربی زبان بھی بولتے ہیں اور تمام طلبہ کو ڈیجیٹل اور جدید ترقیے سے تعلیم دی جاتی ہے جس میں بستہ کا بوجھ نہیں ہوتا ٹیبلٹ نوٹ بک سمارٹ کلاسز کے ساتھ انہیں آن لائن کلاسز کی سولت پرائم کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے دیگر اسکولوں کی مقابلے زیادہ سمجھ پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے عزت و پختہ ارادے کے ساتھ دینی و آسری علم کی پیاس کو ایک ساتھ بوجانے کا بیڑا جو اٹھایا ہے کہ ایک بچہ حافظ کے ساتھ ڈاکٹر انجنئر سائنسدان بھی بن سکے تقریب کے اخیر میں حضرت مولانا محمد اسب صاحب نے مدرسہ عربیہ تحسین القرآن بیت العیل ملاقبال مڈل اسکول چمن کے پرنسپل مولی رفیولہ خبیب صاحب نازم تعلیمات مولی کلیملا شہاب صاحب اور پورے اسطاب کی اس پرکار تقریب کرنے پر داد دیجئے